اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم یاجوج اور ماجوج کا ذکر کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے جو یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ قرآن کریم میں سورہ کحف میں ملتا ہے اور سورہ کحف میں بھی اس جگہ ملتا ہے جہاں زلقرنین کا ذکر ہے کہ زلقرنین نے تین سفر کیے ان میں سے جو تیسرا سفر تھا اس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ثم اتبع سببا فیز زلقرنین نے دوسری سمد کا سامان سفر تیار کیا حتی اذا بنغ بین السدین یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے درمیان اس کو کچھ لوگ ملے قوم ملی لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا تو ان کا حال یہ تھا کہ مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتے تھے بہرحال ان لوگوں نے زلقرنین سے کہا قَالُوا يَا ذَلْقَرْنَئِن اِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یہ جو یعجوج موجود ہے نا یہ اللہ کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں فَهَلْنَ جَعَلُوا لَكَ خَرَجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اس معاملے میں مدد کریں اور مدد ایسے کریں کہ ہمارے اور ان کے درمیان نہ کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیں کوئی بند تعمیر کر دیں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں قَالَ مَا مَكْنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ انہوں نے زلقرنین کو جو ہے معوضہ دینا چاہا انہوں نے مال سے مدد کرنی چاہی تو زلقرنین نے کہا کہ نہیں نہیں میرے رب نے تو مجھے بہت مال دیا ہے مجھے تمہاری مدد چاہیے لیبر ورک میں تم میری اپنی طاقت سے اور قوت سے ہاتھ بڑھاؤ قَالَ مَا مَكْنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَتٍ اپنی قوت سے میری مدد کرو اجعل بینکم وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا تو میں کیا کروں گا تمہارے اور ان کے درمیان اوٹ قائم کر دوں گا اب دیکھیں اس میں تحقیق کرنے پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے جو زلقرنین سے کہا نا تو آپ غور کریں قرآن میں انہوں نے کیا کہا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّا ہمارے اور ان کے درمیان صد بنا دو صد عربی زبان میں دیوار کو کہتے ہیں کسی رکاوٹ کو کہتے ہیں جو بہت مضبوط ہو چوڑی ہو آرام سے توڑی نہ جا سکتی ہو تو بزرقرنین نے ان کو یہ جواب نہیں دیا کہ تم میری مدد کرو اجعل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ صَدَّا نانا اس نے کہا اجعل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اس نے کہا میں ردمہ بنا دوں گا تو آپ عربی زبان میں ردمہ کس کو کہتے ہیں عربی لغت کی تحقیق کے بعد یہ بات پتا چلتی ہے کہ ردمہ ایسی رکاوٹ ہوتی ہے جو نہ صرف سامنے سے روکتی ہے بلکہ اوپر سے بھی ڈھاپتی ہے اللہ اکبر تو وہ نہ صرف کہ توڑ کے آ سکتے ہوں گے بلکہ اس کو پھلان کر کے بھی نہ آ سکتے ہوں گے اس کو ردمہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آتونی زبر الحدید وہ نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ میرے پاس یہ تختیں لے کر آؤ کہ اس کے حدید گئے یہ حدید جو ہے نا آپ کا لوہہ جس کو کہتے ہیں اس کی چادنیں لا کے دو آخر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو لوگوں سے کیا کہا کہ اب آگ دہکاؤ حتی کہ جب یہ آہنی دیوار لوہے کی دیوار بلکل آگ ہو کے سرخ ہو گئی نا تو اس نے کہا لاؤ اب اس پر پگلا ہوا تامبہ انڈیل دو تو وہ تامبہ لائے گیا اس پر انڈیل دیا گیا تو قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر یورش کر دیں گے تو ابھی تک تو وہ اس دیوار کے پیچھے ہیں جو ذرقرنین نے بنائی تھی تو قرآن نے ہمیں یہی تک بتایا ہے کہ ذرقرنین نے پھر اس قوم سے کہا کہ پھر ایک وقت آئے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے توڑ دیں گے پھر یہ باہر آئیں گے لیکن جب تک وہ اس کے پیچھے ہیں سورہ انبیاء میں بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ بنتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورے ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو اللہ عز و جل نے اس بات کو قیامت کی نشانیوں میں کہا تو اب کیا ہوگا کہ اس وقت ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم واقعی خطاکار تھے تو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے لے کر شام تک کھوتتے رہتے ہیں لیکن جب دوسرا دن آ کر اس کو دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہو جاتی ہے جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے اس سے اگلے روز وہ دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ گردن کی بیماری میں مریں گے اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان سے لڑا نہیں جا سکے گا تو اس زمن میں جو احادیث آتی ہیں ان کا بھی متعلق کریں گے میں سمرائز آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشین کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اس زمن میں روایت آتی ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ابن ماجہ نے اس امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھوڑتے ہیں جب وہ اتنی کھوڑ لیتے ہیں کہ سورج کی شوا نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو باقی کل کھو دیں گے چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں اللہ تعالی اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں جب ان کی قائد کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ دیوار کھو دیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شوایں نظر آنے لگیں گی تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا اب چلو گھر چلتے ہیں باقی انشاءاللہ کل کھو دیں گے اور جب انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اگلے روز جب وہ پلٹیں گے تو دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح ایک رات پہلے چھوڑ کر گئے تھے پھر کھدائی شروع کر دیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس طرح گزشتہ رات چھوڑ گئے تھے تو پھر کھدائی ختم کر کے وہ کیا کریں گے دوسری طرف نکل جائیں گے کیونکہ اب تو انہوں نے زیادہ تر کام کر لیا تو اب دوسری طرف نکل جائیں گے پھر پانی ختم کر ڈالیں گے لوگ اپنے اپنے قلوں میں پناہ لے لیں گے قلوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے تو اب کیا ہوگا کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ جب زمین والوں کو اتنا محصور کر دیں گے اور زمین کی زمین اٹھٹ اٹھٹ جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ چلو ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا چلو اب آسمان والوں کو ختم کرتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف نیزے پھیکیں گے تو پھر وہ نیزے اللہ عزوجل واپس خون آلود کر کے زمین پر گرائیں گے اور یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی ہم خالب آ گئے تو تب اللہ تعالی ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا اور زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے تو اب زمین کے لوگوں کو محصور کرنا یہ ایک طویل مسافت کا سفر ہوگا اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہونا تو یہ بہرحال جتنا عرصہ بھی رہیں گے بڑا طویل عرصہ ہوگا دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی آدھی تعداد بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ تور پر لے جائیں گے اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھیکیں گے تیر خون آلودہ ہو کے زمین پر آگے رہیں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے آسمانی مخلوخ کو بھی قتل کر دیا اس زبن میں ایک روایت امام مسلم لے کر آتے ہیں اس کے راوی حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی جائے گی میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو لے کر کوہتور کی پناہ میں چلے جائیں اس کے بعد اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچی سے نیچی نگاہ ہر جگہ پھیل جائے گا اور یہ بحیرہ تبریہ پر جب پہنچیں گے تو وہ تو بحیرہ تبریہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ شام جو ہے نا سیریہ اس کے سرحدی شہر افیق یافیق سے مغرب کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے تبریہ کہا جاتا ہے اسی جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے یہ جو جارڈن ہے نا ریور جارڈن یہ یہیں سے اس کی بیس ہے تو یاجوج ماجوج جب اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نکالیں گے تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے ان کا پہلا حصہ جو ہے بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کسرت ہے یعنی بیت المقدس اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دے چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلودہ کر کے واپس لوٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کو حطور پر محسور ہوں گے اور ان کا سامان خرد و نوش ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ ایک بیل کا سر سو دینار سے بہتر ہوگا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مسئیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا ان کی گردنوں میں ایک کڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یک دم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو حطور سے واپس تشریف لائیں گے لیکن زمین پر ایک بالش بھی جگہ نہیں ہوگی ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں ہوگی اور ان سے اس خدر بدبو اور سران اٹھے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گے رجوع فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جس کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی اور وہ پرندے کیا کریں گے کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھوڑا لے گی یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گی تو اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو یاجوج ماجوج کے جو فتنہ ہے وہ بہت طباخ کن فتنہ ہوگا اسی طرح ابن ماجہ ایک اور روایت لے کے آتے ہیں یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رابیہ ہیں ام المومنین زینب بنت جحش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نین سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا ہے اور آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگوشت شہادت اور انگوٹھے کو ملا کر دکھائے یعنی آپ نے یہ جو قلمہ شہادت میں جو انگوشت اٹھاتے ہیں اس کو اور انگوٹھے کو ملا کر ایک حلقہ سا بنایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے حضور نے فرمایا نہیں بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی محمد اقبال کیلانی لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے اور روح زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم پر اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر کوہ تور پر پناہ حاصل کریں گے اور بچ جائیں گے تو یہ محمد اقبال کیلانی نے ایک کتاب لکھی علامات قیامت کا بیان اس کے صفحہ نمبر 93 سے یہ عبارت ہم نے لی ہے اچھا یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اولاد آدم سے ہیں تو اس بارے میں اگر کسی کو مغالطہ ہے لوگوں نے بڑے قصے کہانیاں بنا لیا ہیں جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے تو اس زمن میں امام طبرانی ایک حدیث لے کر آئے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا یاجوج وماجوج من ولد آدم کہ یاجوج اور ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے ازواب زندگی اور معیشت کو ورباد کر دیتے یعنی تمہارا ایکنومک سسٹم سارا ختم کر دیتے امام طبرانی نے سے روایت کیا ہے اور یاجوج ماجوج کے جو چہرے ہیں چوڑے اور موٹے اور آنکھیں چھوٹی بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے تو اس زمن میں جو حدیث آتی ہے اس کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اسے حضرت ابن حرم علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا حالانکہ تم لوگ ہمیشہ دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے چوڑے چہروں والے چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے تو اسے امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح قیامت سے قبل جو ہے وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ بھی ایک نشانی ہوگی قیامت کی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کورس انہوں نے سنا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن اس روز ایمان لانا کسی کے لئے فائدہ مند نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لائیا تھا اس کے لئے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اس وقت ایمان لانا اور جو پہلے سے ایمان لا چکا تھا بس اسی کا ایمان ہوگا تو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اچھا سورج روزانہ اللہ تعالی سے اجازت طلب کر کے غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف تو ایک روز اللہ تعالی سورج کو مغرب میں غروب ہونے کی اجازت نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ سورج مغرب سے مشرق کی طرف پلٹ جائے گا اور پھر وہاں سے نکلے گا تو اس زمن میں جو باقی روایات ہیں ہم اس کو پھر کسی اور درس میں دیکھیں گے آج ہمارا مقصد جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کو ڈسکس کرنا تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ